برحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہیم والا ہے تو پیارے بچو آپ کے خیال میں پاکستان کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے پاکستان کو اچھا اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ میں اور آپ خود اپنے آپ کو اچھا بنائیں ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنے منظم مکہ کام کریں قائد عظم نے فرمایا محنت میں عظمت ہے جس طرح چونٹی محنت کرتی ہے ہمیں بھی ہر وقت محنت کرنا چاہیے اور آپ کا کام ہے پڑھنا قائد عظم پاکستان کو طاقتور ملک دیکھنا چاہتے تھے تو آپ کا محنت کریں ہم اپنے پرابلمز لیسن کی طرف آتے ہیں آج ہم کر رہے ہیں سبٹریکشن اینا ڈیلی لائف جو پرابلمز ہمیں رکین اپنی روز کی زندگی میں پیش آتی ہیں ان کی طرف جائیں گے تو یہ ہے there are five apples on a tree two apples fall off how many are left on the tree ایک رفت پہ پانچ سیب ہیں اس میں سے دو گل کے باقی کتنے رہ کے پانچ میں سے دو مائنس کریں تو باقی تین رہ جاتے ہیں تو اس پرابلم کو ہم ورڈ نمبر لائن پہ بھی حل کر سکتے ہیں پانچ ہمارے پاس ٹوٹل سیب ہیں اس میں سے بیک ورڈ ٹو کاؤنٹ کریں تو تین اس کا آنسر ہے تو نمبر لائن آپ برا کریں zero to ten اپنی کاپی پہ اور ساتھ ساتھ ان پرابلمز کو نمبر لائن پہ حل کرنا سکھیں اگلی ہمارے پاس پرابلم ہے کہ there are four bottles on the table one bottle fall off how many left on the table آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گلگی تو باقی ہمارے پاس تین بوت لے رہ گئی تو چار میں سے ایک مائنس کریں تو باقی تین رہ جاتا ہے اور اسی طرح اگر ہم نمبر لائن پہ چار میں سے بیک ورڈ ون کاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس تین آ جاتا ہے پھر ہم اپنی نیکس پرابلم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک درخت ہے اس کے اوپر oranges oranges maltوں کو کہتے ہیں تو there are six oranges on a tree three oranges fall off oranges left on the tree are اب آپ خود سے سوچیں کہ six میں سے three گر گئے تو باقی کتنے رہ گئے شاباش خود سے سوچیں تو باقی رہ گئے ہمارے پاس three اور اب ہم اس کو نمبر لائن پہ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم نے six میں سے backward three کاؤنٹ کیا one two three تو ہمارے پاس اس کاؤنسر آ گیا three اب نیکسٹ ہمارے پاس پرابلم ہے کہ there are seven biscuits انہا ٹے پلیٹ تو یہ seven biscuits ہیں اور دو علی نے کھا لیے ہی اور باقی کتنے رہ گئے تو seven میں سے two کھا لیے تو باقی کتنے رہ گئے باقی رہ گئے ہمارے پاس شاباش خود سے اس کو باقی ہمارے پاس پلیٹ میں پڑے ہیں کاؤنٹ کر کے بتائیں five شاباش ہم اس کو number line پہ بھی کر سکتے ہیں seven میں سے two backward count کریں تو ہمارے پاس answer آتا ہے five تو number line کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جو minus کرنی ہے چیز original میں سے اتنا backward count کرنے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عادل ہے sixteen carrots carrots گاجر کو کہتے ہیں اس کی بہن نے تین گاجریں کھا لی باقی ہمارے پاس کتنی رہ گی تو اگر ہم sixteen میں سے تین backward count کریں تو ہمارے پاس آتا ہے thirteen answer تیرہ تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ sixteen minus three is equal to thirteen thirteen carrots left اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو next problem ہے وہ ہے کہ ایک class میں thirty nine students ہیں اور five absent تھے تو باقی کتنے جو ہیں وہ اس دن present تھے تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں thirty nine minus five اس کو tens اور once میں لکھیں اور پہلے ہم once کو minus کریں گے nine میں سے backward five آپ نے count کیا تو four ہمارے پاس آ گیا اور کیونکہ tens میں تو کو minus کرنے والا ہے ہی نہیں تو ہمارے پاس thirty four آ جائے گا تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ total students are thirty nine minus five is equal to thirty four next جو problem ہے اس میں ہمارے پاس سوڑ جیسا نمبر زیادہ ہے لیکن آپ نے جو پچھلے اس بار پڑے ہم کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آسانی ہوگی سنا has five forty nine beats موتیوں کو کہتے ہیں one twenty seven اس کے گم ہو جاتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں one forty nine minus one twenty seven اس کو ہم نے hundred tens اور once میں پھر ہم نے four سے backward two count کیا تو tens میں ہمارے پاس two آ گیا اور پھر ہم نے five میں سے one backward count کیا تو ہمارے پاس four آ گیا تو اس کا answer آ جائے گا ہمارے پاس four twenty two five forty nine minus one twenty seven is equal to four twenty two so sana four twenty two beats are left with sana out of five forty nine next ہمارے پاس جو problem ہے وہ ہے there are one twenty one thirty five books in Ahmed has and he give away eighteen books تو بات اس کے پاس کتنی بچی ہم اسی طرح one thirty five minus eighteen لکھیں گے hundred tens اور ones میں count کر لیں گے آپ کو پتا ہے کہ five less than eight تو five سے eight minus نہیں ہو سکتا تو ہم tens میں سے ایک borrow کریں گے تو ہمارے پاس fifteen آجائے گا تو fifteen میں سے ہم eight backward count کریں گے تو ہمارے پاس seven آجائے گا اور کیونکہ ہم نے three میں سے ایک borrow کر لیا تھا تو two رہ جائے گا ہمارے پاس تو ہم ten میں سے two میں سے one minus کریں گے تو ہمارے پاس one آجائے گا اور کیونکہ ہمارے پاس hundred میں تو کوئی figure ہے ہی نہیں تو یہ آجائے گا one نیچے تو ہمارے پاس آگیا one seventeen تو one thirty five minus eighteen is equal to one seventeen تو ہم لکھیں گے کہ اس کے پاس one hundred seventeen books رہ گئی ہیں تو اب ہم اپنے next problem کی طرف آتے ہیں there are eighty one pots pots جو ہیں وہ گملوں کو کہتے ہیں بٹنوں کو کہتے ہیں اور twenty seven sold out how money left ہم اسی طرح tens اور ones کا کالنم بنائیں گے آپ کو پتا ہے کہ one is less than seven تو اب ہم tens سے one borrow کریں گے تو ہمارے پاس one borrow کرنے سے یا ادھار لینے سے eleven ہو جائے گا اور eleven میں سے جب ہم backward seven count کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا four ہم ones کے نیچے four لکھیں گے اور پھر ہم seven میں سے two minus کریں گے کیونکہ eight کی جگہ ہمارے پاس seven رہ گیا ہم نے ایک دھارہ once کو دے دیا تھا تو ہمارا answer آ گیا fifty four تو eighty one minus twenty seven is equal to fifty four fifty four parts are left اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہو گی